نبیب اختصا ہے پاستان کے جان پستیف میں لئے اور تکارا بلیک باجیک کہ سسلی بخائلی کہو موسیقی 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 چیس نمبر تین جناب راجع علی اسگر آف تقیب اور آزاد کشمیر کانگرے ہونڈ کالا کمانڈو ملک مختار بن سوانہ فیصل آباد گرو چیس نمبر چار زیلدار جوید سوین بٹی آب بہادروالی زیلہ حفظہ بار کانگرے ہونڈ کالا فلیش بوہ کسر سلیم بخاری گرو چیس نمبر پانچ جناب چوبری زبانہ بار آف کوکھا کانگرے ہونڈ ڈیلہ ڈباز کوپی ڈوپی بیو چیس نمبر چیس نمبر چیس نمبر چیس نمبر چیز نمبر چھوبری زبانہ بلا دینا آجی ہٹیں نہیں بینا جیس ہٹیں بینا تھوڑا پیچھے ہو جانا پیچھے ہو جانا آپ بھی بیٹا آپ نے بھی بیٹھے پیچھے آپ نے بھی زمین پہ بیٹھ جانا جب بیٹھ جاؤ زمین پہ سیفل ڈیفنس دولوں κوات موسیقی 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 جاہائلا فاغنى فأما الیتیم فلا تقوهر وَأَمَّا الْسَائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رُبِّكَ فَحَدِّثْ وَأَمَنْتُ بِاللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُ الْعَزِيمِ جزاک اللہ ماشاءاللہ یہ سب سے پہلے میں گزارش کرزا قابل اترام دیناب آفر اقبال چودری صاحب چیف کمیشنر ریمنی بورٹ پنجاب کے تشریف لے ہو اور اپنے جناب خیالات میں احزار فرماؤ قابل اترام چیف انتظام دیناب آفر اقبال چودری صاحب چیف کمیشنر ریمنی بورٹ پنجاب بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز حاضری شکاری حضرات اسلام علیکم دیکھیں میں نے جو آج آپ کی خامہ سراشی کرنا چاہتا ہوں بڑا شکاری حضرات کی جو میں سمجھتا ہوں کہ پہلے تو یہ کہ جو جیتے ہیں میاں عاشق صاحب آپ کو بہت بہت مبارک ہو آپ نے آج کا پڑ جیتا ہے جو بہت مبارک ہو آپ کو علی شان آپ کو مبارک ہو باقی جو میرے چھوٹے بھائی ہیں نائم آپ کو مبارک ہو آپ کو سب کو مبارک ہو جی نسوانہ صاحب کے کچھتے کا اور ان کا بڑا کپٹیشن ہوا بھی پچھنے والا جو پانچ نمبر کتا تھا بہت پیچھے سے آیا لیکن بہت کلوز مارچن سے جیتا جو ہماری میری ان راجہ نزاکر صاحب کی آنکھ جو دیکھ رہی تھی نیکڈ آنک بھی میری نیکڈ آنک نے فورن ٹو ٹری فائل کیا اور میں سمجھتا ہوں کہ جج کے پاس میں آمربائی کو ہمیشہ سپورٹ کرتا ہوں راجہ نزاکر صاحب کو ہمیشہ سپورٹ کرتا ہوں کہ کسی بھی جج کے پاس جو سب سے بڑی قوائلٹی ہوتی ہے اس جج کی پانسٹی ہوتی ہے غلطی انسان سے میرے سے بھی ہو سکتی ہے ہاں ارمال سے بھی ہو سکتی ہے کسی اور سے بھی ہو سکتی ہے لیکن بد نیتی سے کوئی کام کرنا وہ سب سے زیادہ خطا کرتا ہے اگر بد نیتی کا ایلمنٹ نہیں ہے اور نیت سے غلطی بھی ہو جائے تو اس کی بھی معافی دے رہی چھو ایک بات جو میں گزارش کرنا چاہتا ہوں شکاری عزرات آپ کا شوق معزز لوگوں کا شوق ہے یہوں لوگوں کا شوق ہیں جن کو اللہ پاک نے معاشی اس رد عطا کی ہے جن جو اپنے کتوں کو کھانا کھلا سکتے ہیں ان کا خرچہ برداشت کر سکتے ہیں ان کے اوپر اللہ پاک کا خاص قرم ہے ہمارے ملک میں جو میں سمجھتا ہوں ہم نے جو انگریز ہماری تاریخ ہے اس میں یہ ہے کہ انگریز نے ہمیں بہت جان بوجھ کے بتمیز بنایا کہ یہ آپس میں لڑتے رہے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر پلچتے رہے ہیں اور ڈیوائیڈ انڈ ڈرول کے طے انگریز ہمارے اوپر حکومت کرتا رہے ہیں میری گزارش ہوگی میں نے پہلے بھی جب ہماری میٹنگ ہوئی تھی تو میں نے تمام اپنے بھائیوں سے یہ ہی کہا تھا کہ یہ ہمیں کٹھے صرف ٹینشن لینے کے لیے نہیں ہوتے آپ کمپوٹیشن کریں ایک دوسرے کے ساتھ جتنا زور لگا سکتے ہیں آپ اس میں لگا لیے لیکن ایک دوسرے کو برداشت کیجئے ایک دوسرے کے اوپر چیلنج تھرو نہ کیجئے ایک کے سامنے اس کی تذریق کرنے کی کوشش نہ کیجئے مجھے بڑی امید ہے اللہ کے فضل کرم سے کہ ہمارے سمجھدھار بھائی ہیں باہر سے آتے ہیں باہر رہتے ہیں ڈاکٹر ہیں انجینئرز ہیں اور بڑے بڑے ماشاء اللہ محزز لوگ ہیں انشاءاللہ ہم لوگ شکار کھیلیں گے ایک دوسرے کے ساتھ کمپیٹ کریں گے لیکن دیکھئے ایک دوسرے کے لیے جیتنا اور ہارنا آسان ملنے کوئی ہار بھی سکتا ہے کوئی جیت بھی سکتا ہے یہ کھیل ہے کھیل کے اندر دیکھیں آج یہ جو آج بارہ کتے تھے میں آج سارے لوگوں کو جتنے لوگ شکار کھیلتے ہیں ماشاءاللہ شکار کی کریم یہاں پر بٹھی ہے لوگ یہ جو کوئی یہ سمجھتا ہے نا کہ ان چھے کتوں کے اندر کنٹری بیٹ میں یا امپورٹٹ میں ان چھے تک پہنچنا آسان ہے وہ یہ کام کر کے دیکھیں یہ کام آسان کام نہیں ہے دن رات آپ لوگ میند کرتے ہیں میند کرنے کے بعد ہی پھر اللہ کے پاس اس کا سمجھ ہے میں آپ سب کو ممارک بات دیتا ہوں یہ جو اس گراؤنڈ کو ہماری خواہش ہے میری ذکی طور پر دیکھیں میرا کوئی پولٹیکل ایڈنٹہ نہیں ہے میں میاں صاحب ہم سب ایک بھائیوں کی طرح ہیں میں چاہتا یہ ہوں دیکھیں کہ اس گراؤنڈ کی رونک میں 20 سال سے میں یہاں اسسسٹنٹ کمیشنر رہا ہوں جب دینہ تحصیل نہیں ہوتی تھی میں اسسسٹنٹ کمیشنر تھا جب دینہ تحصیل نہیں ہوتی دینہ اور جلد ایک تھی اس وقت سے میں یہاں آ رہا ہوں اس گراؤنڈ کے ادھر آ رہا ہوں میں کمی بھی نہیں یہ چاہوں گا کہ یہ گراؤنڈ اجڑ جائے اس گراؤنڈ کو بعد رکھنا پیڑ جوٹا کے لوگوں کا میاں عاشق کے لوگوں کا چودری اسمائل زفر کا میرا آپ سب کا فرض ہے کہ جتنی یہ ماشاءاللہ رونکر لگی ہوئی ہے ہم اس کو برقرار رکھیں پاکستان زندہ بار چیر کمیشنر ریونی بور پنجاب بہت مہربانی یہ بس لسلہ تقسیم این آباد بیس سبت پہلے میں مزارش کرسا جناب سنجا جناب راجان ازاکت صاحب کو تشریف لیاوں ماشاءاللہ کابل اتراؤں جناب چوڑی آسف اقبال صاحب تشریف لیاوں پر دستوں بارے بران تقسیم این آباد فرماؤ یہ جو بیس سبت پہ بے زور دارتالیا دی سڑے جناب راجان ازاکت صاحب آپ کو رکھو یہ بڑی جناب بے زور دارتالیا دی ماشاءاللہ سبت پہلے میں خوشحاب موجود نہیں موجود نہیں موجود نہیں موجود